دوہزار اٹھارہ میں ہم نے بھی پٹے پنایتے ہوئے آپ کو دیکھا تھا لوگوں کے ساتھ آج اپنی بیساکھیاں تمہارے ساتھ نہیں ہیں تو کہتے ہو قوم ماف نہیں کرے گی چوکیداروں کو وہ سائفر کی کوپی مجھے نہیں پتا کہاں چلی گئی یہ وہی سائفر کی کوپی ہے جو عمران خان صاحب نے وزیراعظم ہاؤس میں منگ آئی کوپی اور اس کے بعد اپنے ساتھ لے گئے اور آج کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہ کہاں چلا گیا اب مجھے وہ لوگ بتائیں جو کہتے ہیں کہ یہ سیاسی کیس بنایا جا رہا ہے وہ لوگ بتائیں مجھے جو کہتے ہیں اس شخص کو غدار نہ کہا جائے وہ لوگ بتائیں جو کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سیاسی ہے یہ معاملہ قومی سلامتی کا نہیں ہے یہ معاملہ آئینی نہیں ہے ایک بھی کاغذ دکھاؤ جس سے نواز شریف کا کسی قسم کا کرپشن کا یا ایون فیلڈ کے فلیٹس کا یا کسی قسم کی کوئی بھی لنک ثابت ہوتا ہو کہتے ہیں وہ بھاگ گیا ہے باہر جو لیڈر بھاگتے ہیں وہ اپنی بیٹیوں کا ہاتھ بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کے اعتصاب کے لیے واپس نہیں آتے جو چور ہوتا ہے وہ تمہاری طرح عدالتوں سے بھاگتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ ملک کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے جس کو پتا ہو کہ میں نے ایمانداری سے تین دفعہ اس ملک کا وزیراعظم ہوتے ہوئے اس ملک کی خدمت کی ہے عوام کی خدمت کی ہے وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر پاکستان واپس آیا تھا اور آج الحمدللہ اگر کوئی شخص اس ملک کی تاریخ میں کوئی سیاسی لیڈر اس بدبودار اعتصاب جالی اعتصاب سے سرخ روح ہوا ہے تو اس کا نام نواز شریف ہے اور مریم نواز کی بات کرتے ہو تمہیں شرم نہیں آتی کسی کی بیٹی کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہوئے اور کیوں نہیں آتی مجھے اس بارے میں پتا ہے کہ کیوں نہیں آتی میں وہاں جانا نہیں چاہتی کہ مریم نواز چار سال دو دفعہ گرفتار کیا جب کچھ نہ ملا پہلے والے کیس میں تو رمضان شگر مل میں گرفتار کیا چار سال اس کا پاسپورٹ پکڑ لیا ضبط کر لیا جو بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف ہے کہتے ہو این نارو مل رہا ہے این نارو تب ملتا جب تم چار سال اس کو جیل میں نہ ڈالتے باپ کے ساتھ دو دفعہ جیل میں نہ ڈالتے اعتصاب نہ کرتے وہ حساب نہ دیتی وہ جواب نہ دیتی وہ پیش نہ ہوتی یہ سب کچھ ہو چکا ہے تم نے چار سال جو کرنا تھا کر لیا ہے اب عوام کو بیوقوف نہ بناو یہ این نارو نہیں ہے یہ وہ حقیقت ہے کہ کبھی کسی قسم کی نہ کوئی چوری ہوئی نہ کوئی کیک پیک نہ کوئی کرپشن نہ اختیارات کا ناجائز استعمال تمہاری طرح تیبہ غل کی ویڈیو لے کر اس کو بلیک میل کر کے سیاسی مخالفین کی تخلاف کیسز ہم بھی بنا سکتے تھے اگر ہم نے سیاسی انتقام لینا ہوتا قانون کے مطابق فورن فنڈ تم فورن ایجنٹ دوسروں پہ ان نارو کی بات کرتے ہو تم نے ملک کو تباہ کر دیا معیشت کو تباہ کر دیا اور اب ایک فورن ایجنٹ اداروں کو دعائیاں دے رہا ہے کہ مجھے بچاؤ آج اپنی بساکھیاں تمہارے ساتھ نہیں ہیں تو کہتے ہو قوم ماف نہیں کرے گی چوکیداروں کو کس کو چوکیدار کہہ رہے ہو اداروں کو چوکیدار کہہ رہے ہو کہ تمہارا ساتھ تھے ہیں ماف نہیں کرے گی قوم تم جیسے فورن ایجنٹ کو سازشی کو جھوٹے کو جس نے ملک کے اندر آگ لگانے کی بات کی ملک کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کی بات کی ملک آئین کے ساتھ غداری کی ملک پارلمان کے ساتھ غداری کی اپنے وزیر آزم کی کرسی کے منصب کے ساتھ غداری کی اور جھوٹ بولا قوم اس کو ماف نہیں کرے گی اور اب حقیقی ازادی اب حقیقی ازادی تم جیسے فورن ایجنٹ سازشی غدار جھوٹے چور سے نجات ہے اب اس ملک کے اندر حقیقی ازادی تم جیسے اور تم جیسے شخص کو عمران خان صاحب آپ جیسے شخص کو عبرت کا نشان بنانا چاہیے کہ کوئی آئندہ قومی مفادات سے نہ کھیلے کوئی آئندہ ملک کے آئین کے ساتھ نہ کھیلے اپنی سیاست کی وجہ سے یہ آڈیو لیکس میں جو سب سے بڑا انکشاف ہے کہ ایک تو انہوں نے ایک تو انہوں نے منٹس شینج کیے لیکن اسی سائفر کی وجہ سے انہوں نے نیشنل اسیمبلی توڑ دی آپ کو شرم نہیں آتی پھر آپ جلسوں میں کھڑے ہو کے کاغذ دیراتے ہو دہائیاں دیتے ہو آوازیں لگاتے ہو آوازیں کستے ہو ایک جھوٹا سازشی فورن ایجنٹ کشمیر فروش شخص کا کوئی ساتھ نہیں دے گا تمہیں بے ساکھیوں تم نے بے ساکھیوں کو کبھی خیرات کے پیسے کو بے ساکھی کیلئے استعمال کیا تم نے لوگوں کے پیسے کو بے ساکھی کیلئے استعمال کیا آج علیم خان صاحب کے اوپر تم ریڈ کراتے ہو ان کو جیلوں میں ان کے بزنس کے اوپر اسی بزنس کا تم نے کھایا ہوا امران خان صاحب کوئی تو شرم کرو موسنوں کے جنازوں پر نہیں جاتے ہو وہ لوگ جنہوں نے تمہاری سیاست کو سیاست بنایا آج تم ان کو ان کو اپنے سیاسی انتقام کی نظر کر رہے ہو دوہزار اٹھارہ میں ہم نے بھی پٹے پینایتے ہوئے آپ کو دیکھا تھا لوگوں کے ساتھ آج کہتے ہو کہ قوم ماف نہیں کرے گی قوم تم جیسے چہرے کو ماف نہیں کرے گی اور اس کے بعد میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ اہنا رو امران خان صاحب اب گسی پٹی سیاست کرپشن کے نام پر سیاست خیرات کے نام پر سیاست چوری کے نام پر سیاست جھوٹ کے بلبوتے پر سیاست ملک کے ساتھ سازش کر کے غداری کر کے سیاست پاکستان مسلم لیگ نون اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر تمہارا یہ کھیل مکمل ہونے نہیں دے گی اس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی پورا کیس گھڑا جا رہا ہے اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو بھی حکومت ہوتی یہ ان کا آئینی فرض ہے کہ بطور حکومت اگر ملک کے ساتھ اور ملک کی سالمیت کے ساتھ اور ملک کے آئین کے ساتھ کھیل کھیلا گیا ہے تو اس پہ کرمنل انویسٹیگیشن ایک ادارے کو دے دی گئی ہے وہ اپنا کام کرے گی اور وہ اپنا کام کرنے کے بعد جو بھی اس کی حقیقت ہے جو حقیقت آلرڈی سامنے ہے ان آڈیو لیکس کی شکل میں اور عمران خان صاحب نے یہ بھی اطراف کر لیا کہ میری کوپی سائفر کی جو ہے وہ گم گئی ہے ان سے اور وہ کہاں چلی گئی ہے جس کے اوپر انہوں نے کھیل کھیلنا تھا اور کھیل جو تھا وہ سب کے سامنے سامنے آ گیا ہے اور این ار او کی جو بات کرتے ہیں عمران خان صاحب نواز شریف صاحب کے ساتھ مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ آج ان کا پاسپورٹ ان کو واپس مل گیا ہے جو چار سال سے زبط کیا ہوا تھا نیب نے اور ایک اور بات بھی بتا دوں کہ مریم نواز یہ ریکارڈ پر بتا دوں کہ مریم نواز کے خلاف ابھی تک جس میں ان کا چار سال زبط کیا رکھا دیفرمیشن ہوئی ابھی تو یہ ایک قانونی مسائل ہیں جس کا ہم نے عدالت کے اندر مقابلہ کیا قانون کے آگے مقابلہ کیا جواب دے کر مقابلہ کیا لیکن جو دیفرمیشن ہوئی ہے جو اس خاندان کا نقصان ہوا ہے بستر مرک پر وہ اپنی ماں کو اور اپنی نواز شریف صاحب اپنی بیوی کو چھوڑ کر آئے تھے واپس اور یہ کہتا ہے بھاگ گیا اور جو تضحیق کی کرنے کی کوشش کی یہ تو اللہ کے کام ہیں کہ بیستی کا کام کرتے ہیں وہ عزت کا وسیلہ بن جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہوتے ہیں تو یہ وہی کیسز ہیں اور اس کے آج تک مریم نواز شریف کے خلاف نیب نے کوئی ریفرنس جمع نہیں کرایا کوئی کیس شروع نہیں ہوا جس کے اندر ان کا پاسپورٹ زبط تھا جس میں وہ نیب کے عقوبت خانے میں رہی کوئی ریفرنس جمع نہیں ہوا وہاں بھی تک اور کہتا ہے نیرو دے رہے ہیں تو یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنی تھی اور یہ اداروں کے اوپر جو ان کا پورا اٹیک ہے جو دوہائیاں ہیں ہیلیکاپٹر سلاب میں کریش ہو جائے تو اس شہادتوں کے اوپر سیاست کرتے ہیں ان کو شرم نہیں آتی موسیقی موسیقی موسیقی